بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ساجد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ٹو ٹی وی ناظرین چین پاکستان اقتصادی رہداری کے ایک اہم منظوبے اور ویسٹرن کوریڈور کے ایک اہم حصے حقلہ ڈی آئی خان موٹروے کے افتتاح کے لیے طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا اور بلاخر وہ لمحہ آ گیا ہے جب اس موٹروے کا افتتاح ہونے جا رہا ہے اس سلسلے میں پانچ جنوری کو کل بازابتہ افتتاحی تقریب منقد ہو رہی ہے وزیراعظم عمران خان اس تقریب کے مہمانے خصوصی ہوں گے اس سے پہلے اس منصوبے کے افتتاح کے حوالے سے اس موٹروے کے افتتاح کے حوالے سے پہلے تیرہ دسمبر کی تاریخ دی گئی تھی پھر چھبیس دسمبر کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا افتتاح ہوگا اس کے بعد انتیس دسمبر کی بھی تاریخ دی گئی اور تمام تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی تھی لیکن وزیراعظم عمران خان کی مصروفیات کی وجہ سے انتیس دسمبر کو جو افتتاحی تقریب ہونا تھی وہ ملتوی کر دی گئی اب بازابطہ طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ اب کل پانچ جنوری کو اس موٹروے کا افتتاح ہونے جا رہا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اس موٹروے کے جو افتتاح ہی تقریب ہونا کے دوری ہے وہ وزیراعظم ہاؤس میں ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں جو پہلے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید میہوالی یا پینڈی گیب کے قریب جو کہیں کسی جگہ پہ اس موٹروے کا افتتاح کیا جائے گا اور تقریب منقید کی جائے گی لیکن اب یہ افتتاح ہی تقریب جو ہے وہ وزیراعظم ہاؤس میں منقید ہو رہی ہے اس سلسلے میں جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس تقریب میں جو میہوالی آٹک چکوال کے جو ارکانے قومی اسمبلی ہیں عوامی نمائندے ہیں ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے وزیراعظم امران خان اس تقریب سے خطاب کریں گے اور تقریب میں وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید اس منصوبے کے حوالے سے جو تمام تر کے تکمیل کے جو مراحل ہیں ان کے حوالے سے تفصیلی طور پر شرکا کو آگاہ کریں گے اس سلسلے میں ٹریک تو بازابطہ طور پر اگرچہ آج کھلے گا لیکن اس سے پہلے گاڑیوں کی عام دور افت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے مجموعی طور پر حکلہ ڈی آئی خان موٹروے کی جو لمبائی ہے وہ دو سو بانوے کلومیٹر ہے اور چار لین کی یہ موٹروے ہے گیارہ انٹرچینجز چھتیس پل تینتیس فلائی آورز اور انیس انڈر پاسز اس موٹروے پر تعمیر کیے گئے ہیں سرویس ایریاز اور فینسنگ کا کام ابھی باقی ہے کچھ علاقوں میں اس منصوبے کی بازابطہ جو پہلے منظوری دی گئی تھی سات نومبر دوہزار سولہ کو مسلم لیگ نون کے دور میں ایکنک نے منظوری دی تھی اور وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ اب اس کا افتتا کرنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو یہ عزاز حاصل ہو رہا ہے کہ وہ اس موٹروے کو اس نے آپ نے جو یہ جو پہلے تین سال ہیں اس میں مکمل کیا ہے تیزی کے ساتھ اس پر کام کا جو ہے وہ آگے بڑھایا گیا اس سلسلے میں گاڑیوں کی جو رفتار ہے اس موٹروے پہ وہ ایک سو بیس کلومیٹر رکھی گئی ہے اور جبکہ پہاڑی علاقوں میں یہ رفتار جو ہے وہ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ہوگی چار رویا موٹروے کے دونوں اطراف سو سو میٹر رائٹ آف وے بھی بنایا گیا ہے ویسٹنڈ کوریڈور کے لیے باسٹھ ہزار نو سو کنال زمین حاصل کی گئی تھی اور تعمیراتی کام اس کا ستمبر دو ہزار سولہ میں شروع ہوا تھا یہ موٹروے اسلام آباد پشاور موٹروے ایم ون کے حقلہ انٹرچینج سے یارک ڈیرہ اسماعیل خان تک پانچ پیکجز میں تعمیر کی گئی ہے پہلا پیکج جو اس کا ہے وہ یارک سے رحمانی خیل تک ہے چوانی شریعہ چھے کلومیٹر دوسرا رحمانی خیل سے کوٹ بیلیاں تک اکتر کلومیٹر تیسرا پیکج کوٹ بیلیاں سے تراب تک باون کلومیٹر چوتھا پیکج تراب سے پینڈی گھیب تک اکاون کلومیٹر اور پانچوان پیکج جو ہے وہ پینڈی گھیب سے حقلہ تک ترے سٹھ کلومیٹر پر محیط ہے اس موٹروے کی تعمیر سے ایک تو سفر کا دورانیاں کام ہوگا ایندن کی بچت ہوگی گاڑیاں تیز اور محفوظ چلیں گی اور دوسرے موٹروے سے سیاحت کو بھی فروغ ملے گا حقلہ ڈی آئی خان موٹروے پر سب سے بڑا پل دریائے سندھ پر سٹیٹ آف دی آرٹ پل تعمیر کیا گیا ہے جبکہ چھوٹا پل جو ہے وہ دریائے سواں پر بنایا گیا ہے اس موٹروے کو پہاڑوں دریائے سندھ اور دشوار گزار راستوں سے گزارنے اور اس کی تعمیر کے لیے تمام تر جو سرکاری وسائل ہیں وہ بروے کار لائے گئے ہیں تام اس موٹروے کی مزید جو تزین و اہرائش ہے اور اس کے سروے سے ریاز میں پٹرول پانپس موٹر ریسٹورنٹس مساجد اور دیگر جو ضروری خدمات ہیں ان کی فرامی کے لیے کام جو ہے وہ ابھی مزید جو ہے ہونا باقی ہے حقلہ ڈی آئی خان موٹروے کی تعمیر سے ڈی آئی خان میں سمجھتا ہوں کہ شمالی پنجاب جنوبی خیبر پختونخواہ اور بروچستان کے لیے کاروباری مرکز کے طور پر عبرے گا یہ موٹروے سی پیک کا ایک اہم حصہ ہے اور اس موٹروے سے جڑے تمام علاقے ایک دوسرے کے انتہائی قریب آ جائیں گے اور اس سے فاصلے بھی سمٹیں گے لوگوں کو جو سفر کا ایک طویل جو ہے وہ مرحلہ تیہ کرنا پڑتا تھا وہ بھی کم ہوگا اور ڈی رئی اسمہیل خان سے حقلہ تک میں سمجھتا ہوں کہ سفر کا دورانیاں جو ہے وہ سمٹ کر ساڑھے تین گھنٹے تک آ جائے گا کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو افتتائی تقریب کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے لیکن ہمارے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز بھی بہت آسانی آپ تک پہنچتی رہیں بہت شکریہ